اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ایچے کے حوالے سے ہنڈر پرسنٹ ہے ماشاءاللہ گروہنگریٹس کا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی کالونیز ہیں یا جتنے بھی ٹاؤنز بن رہے ہیں ان میں جو ایک مرلہ کی پرائس ہے وہ اٹیز ناٹ لیس دین سیون لیک ٹین ٹو 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 لیک اور آپ کو دی ایچے میں ون ففٹی سے ٹو لیک میں آپ کو مرلے پہ سپیس مل رہی ہے جگہ مل رہی ہے اور اس سے کم کہیں بھی پورے پاکستان میں کوئی ڈی ایچے نہیں ہے تو ڈی ایچے ان بہاولپور is growing well and the real state business is also moving very fast سو سر ہمارا دوسرا کوئیشن ہے بہاولپور میں ایسے کون سے پروجیکٹ ہیں جو انویسمنٹ کے لحاظ سے موضوع ہیں بہاولپور میں presently جو ڈی ایچے لانچ کیا گیا ہے it is almost a town almost a city in a city کہ آپ اس کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ایچے میں جو land cost ہے وہ بالکل nominal سی ہے اور ابھی وہاں پہ بلاس کی construction ہوگی ہے life کا start ہو گیا ہے لوگوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے permissions مل رہی ہیں اور اس میں ڈی ایچے ان کو look after کر رہا ہے کہ اس میں ان کو reduction دے رہا ہے تو اس وقت جو بہاولپور کی باقی کیلونیز ہیں ان میں land rate بہت زیادہ ہے پرمرلا کے حساب سے اور ڈی ایچے میں almost سب سے cheapest rate ہے تو best space for investment is ڈی ایچے بہاولپور what are the after facts of covid-19 and how to overcome that چیز اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ تو ایک international level کے اوپر ایک اس قسم کی وبا آئی تھی جس نے نہ صرف کہ دنیا پوری کی کانومی کو damage کیا بلکہ پاکستان میں بھی اس کے بہت سارے effects آئے اور real state کے حوالے سے یہ ہے کہ real state کے business کو اس طرح covid-19 نے damage نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے جب یہ اس کا بھی almost کم ہو گیا threat لیکن ختم نہیں ہوا but real state میں لوگوں نے اس میں investment کی ہیں اور rates plots کے کام نہیں ہوئے ہیں and people are still investing plots لے رہے ہیں اور real state میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ like other business اس نے real state کو اتنا damage نہیں کیا so what is the future of real state in بہاولپور yes بہاولپور جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ it is located جس طرح یہ centrally located ہے اس طرف ہمارے کراچی اور اس طرف ہمارے پنجاب اور ملتان big cities ہیں تو بہاولپور کی location investment point of view سے اس طرح ہے کہ یہاں پہ اس کا future ابھی جنوبی پنجاب جس طرح کے چل رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کا secretariat جو ہے وہ بہاولپور میں ہوگا already ایک big project mega project ڈی اچے کی شکل میں launch ہو چکا ہے اب جہاں اتنی زیادہ development آئے گی تو naturally یہ وائس ورسا ہے with the inflation rate of property تو میں اس real state کے business کو اس کے future کو بہاولپور میں اس طرح لے رہا ہوں جس طرح آپ کراچی یا اسلام آباد کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جب جہاں پہ opportunities آئیں گی جاب گی لوگ آئیں گے آبادی آئے گی اور life جب create ہوگی اور ایک نیا city آباد ہوگا ڈی ایچ کے شہر میں اور یہاں پہ باقی other dignities of secretariat آئیں گی تو definitely اس کا growth rate بڑے گا اور future bright ہوگا انشاءال سر لوگوں کو آپ investment کے لحاظ سے بہاولپور میں 5 reasons ہیں جو میں بھی آپ کو بتاؤں گا first of all تو یہاں پہ industrial zone کی development شروع ہونے والی ہے اور last time ہماری meeting تھی commissioner سامن committee کے حوالے سے تو انہوں نے بتایا کہ الحمدلللہ یہاں سے جھانگڑا انٹرچینج سے ہمیں باولپور سے لنک مل رہا ہے motorway کا سی پیک کا وہ سی پیک کے لنک سے یہاں پہ انڈسٹریل zone آئے جاب اپرچونٹیز آئیں گی بزنس گروت کرے گا likewise جس طرح کہ دی ایچ ایز آلیڈی ان پراغرس اور وہ لانچ ہو چکا ہے موروور یہاں پہ یہ محلات کا شہر ہے ٹورزم یہاں پہ ڈیویلپ اور نہر کے اوپر وہ وینیوز دیکھتے ہیں اور یوں فیل لائک تو یہ چار پانچ فیکٹرز ہیں جو آپ کو انویسمنٹ کے لیے اور انویسمنٹ سمال ماؤنٹ ہے آپ اس میں تھوڑے پیسے خرچ کر کے بیگ اماؤنٹ ان کر سکتے ہیں تو یہ میرا میسیج ہوگا اپنے دوستوں کے لیے کہ you must come and visit بھاولپور and invest over here so sir thank you so much for your time welcome تو ناظرین یہ تھا آج کا اپیسوڈ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ